بکرہ اید سپیشل تکہ کڑھائی بہت مزیدار آگے چل کے پوری آپ نے فل ریسیپی واش کرنی ہے بہت مزید کی یہ ریسیپی ہے جو لوگ جہاں پہ بھی ہوں خیر و خیریہ سے ہوں کوئی غم پریشانی کسی کے پاس نہ آئیں آمین سمہ آمین تو جناب جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بکرہ اید نزدیک ہے اور آج میں بہت مزیدار سی تکہ کڑھائی کی ریسیپی آپ لوگ لے کر آئی ہوں بہت آسان بہت ہی کم مسالوں میں اور بہت ہی مزیدار سی یہ کڑھائی ہے اور ایک دفعہ یہ ریسیپی آپ دیکھیں گے تو آپ کا خود دل کرے گا کہ آپ یہ ریسیپی بنائیں اور بہت مزیدار ہے چچکن کو میں نے واش کر لیا تھا اور مسالوں میں میں نے گھر کا مسالہ جو میں نے ایک پیسہ تا وہ لیا ہے ڈیر چمچ ایک چمچ میں نے تکہ مسالہ لیا ہے حلدی ہے ہاپ ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون اور سوکہ دھنیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ادرک لسن ہری مرچ اور بلیک کالی مرچوں کی پیسٹ بنا لی تھی ان کو پیس لیا تھا ایک میں نے لیمن لے لیا تھا ایک پیالی میں نے دہی کا لے لیا تھا اور اب ادرک لسن اور ہری مرچے اور کالی مرچے کا پیسٹ بنا کے میں نے اس کو چکن میں ایٹ کر دیا چکن اچھی طریقے سے بواش کر لی تھی آدھی پیالی جو ہے دہی بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اب یہ ڈرائے مسالے جو ہیں گھر کا مسالہ میرے اور ٹکہ مسالہ اور پیسیوی لال مرچ ہے نمک ہے حلدی ہے اور پیسہ ہوا دھنیا ہے یہ ساری چیزیں ہاپ ہاپ ٹی سپون ہے اور نمک آپ اپنے پیس کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں اب اس کو آپ نے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے اور اب اوپر سے آپ نے لیمن بھی اس میں ڈال دینا ہے اور میرینیٹ کا یہ ہے کہ آپ اس کو جتنی دیر تک میرینیٹ رکھیں گے یہ اتنا ہی مزے کا بنے گا اور یہ والی تکہ کڑائی جو ہے اتنی مزے کی اتنی جوسی بنتی ہے کہ بس آپ اب بھی اس کی فل ریسیپی ضرور آپ نے اس کی واج کرنی ہے اور بہت آسان ہے بیف کا گوش ہو یا مٹن کے گوش کی بوٹیوں سے بھی آپ اس طرح سے تکہ بنا سکتے ہیں اچھا میں اس نے اس کو کلر دینے کے لیے تھوڑا سا اس میں فوٹ کلر ایٹ کیا ہے یلو فوٹ کلر اور اس میں آئل ڈال دیا ہے اب اس کو دوبارہ مکس کر کے اب دیکھیں اس کا کلر تھوڑا سا تکے کی طرح یلو یلو سا آ گیا ہے جو میں نے اس میں فوٹ کلر ایٹ کیا ہے باقی اس میں زیادہ تر مسالے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ گھر کے ہی مسالے ہیں اور اچھا اس کو آپ نے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے چاہے آپ جتنی دیر بھی اس کو رکھنا چاہیں اب میں نے دو تین تماتر لے لیا ہے ایک بڑا پیاز لے لیا ہے اب اس کی میں پیسٹ بناوں گی پیاز کو پہلے فرائی کر لوں گی تھوڑا گولڈن براؤن کر کے اس میں میں نے تماتر ایٹ کر دی ہیں اب ان کو میں اچھی طریقے سے فرائی کر لوں گی اور فرائی کرنے کے بعد اس کو جھا میں گلین کر کے اس کا ایک پیسٹ سا تیار کر لوں گی جس کو آپ نے تیار کر کے علیہ دا سے رکھ دینا ہے ابھی میں نے اس کے پر ہرکا سا نمک بھی ڈالا ہے اور نمک ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ ٹاماتر جلدی گل جاتے ہیں اور میں نے اس کی اب پیسٹ اس کو اب میں فرائی کرنے کے بعد اب میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے اس کی پیسٹ بنا لیا ہے ٹاماتر اور پیاز کی اچھا ایک کوئلے کو میں نے جلانے کے لیے الگ سے میں نے رکھ دیا تھا اب یہ تین سے چار گھنٹے میرینیٹ ہو گیا تھا اچھا میں نے گوش کے اوپر ہی کوئلے کا دھوان دے دیا تھا آپ کڑھائی بننے کے بعد بھی اس پر کوئلے کا دھوان دے سکتے ہیں اور پہلے بھی دے سکتے ہیں تو میں نے پہلے دے دیا ہے اور اس پر ڈھکن پر ذرا سا سڑاک پا ہوا تھا میں نے تھوڑا سا آٹا لگا دیا تھا تاکہ اس کا جو دھوان جو اس کا سموک نکل رہی ہے وہ اچھی طریقے سے گوش میں رچ بس جائے اچھا یہ جو گوش آپ کو نظرہ یہ وہی میرینیٹ چکن ہے جو میں نے رکھا تھا میں نے اس میں کوئلے کا دھوان لگا دیا اچھی طریقے سے اور اچھے طریقے سے کوئلے کا دھوان لگانے کے بعد جو ہے اب آپ نے یہ جو بوٹیاں ہیں ان کو نکال لینا ہے تھوڑا سا ایسا مسالہ ہٹا کے اور بوٹیاں نکالنے کے بعد آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے اور یقین جانے جب آپ بوٹیوں کو فرائی کریں گے تو اس کو بھی آپ ٹکے کے طور پر پر پراتے کے ساتھ پیاز اور گرین چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت مزے کا یہ تکہ بنتا ہے اور میں نے کیونکہ تکہ کڑھائی بنائی ہے تو میں نے ابھی اس کا بوٹیاں نکال کے ان کو فرائی کر لوں گی اور اب آپ سے میں آگے کا پروسس شیئر کرتی ہوں اچھا بوٹیاں میں نے نکال لی تھی جو میں نے میرینیشن سے نکال لی تھی بوٹیاں اب ان کو میں فرائی کر لوں گی پانچ منٹ ایک سائٹ سے پانچ منٹ دوسری سائٹ سے ان کو اچھی طریقے سے فرائی کر کے میں الگ پلیٹ میں نکال لوں گی اور بوٹیاں جو ہیں مزے دار سے فرائی ہو رہی ہیں بکرائی کا سیزن ہے تو یہ والی کڑھائی آپ بیف کی بوٹیوں کے ساتھ اور مٹن کی بوٹیوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ تکہ بہت مزے کا بنتا ہے اور بیف کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لیں اور اس کو اس طریقے سے بنائیں بہت مزے کا بنے گا بیف کڑائی ہو مٹن کڑائی ہو مطلب بیف تکہ کڑائی مٹن تکہ کڑائی آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی نیو سٹائل میں میں نے اس کو بنایا ہے آپ نے بھی ضرور اس کو بنانا ہے اچھا اب یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو گئی تھی دونوں سائٹ سے اور اب اس کی لک دیکھیں آپ اس کو پراتے کے ساتھ اس طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں پراتا ہو یا گرین چٹنی ہو سائلٹ ہو اب یہ ساری جو بوٹیاں ہیں فرائی ہو گئی ہیں اب یہ والا جو آئل بچہ ہے جس میں ہم نے چکن کو فرائی کیا تھا اس میں میں نے جو پیاز اور ٹاماٹر کا پیسٹ بنایا تھا اب وہ پیسٹ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور جو چکن کی میرینیشن کا مسالہ ہے یہ بھی میں اس میں ایٹ کر کے اس کو اچھی طریقے سے تھوڑا سا اس کا کچھاپن دور کر لوں گی تو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں پیاز اور ٹاماٹر کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ اور چکن کی میرینیشن کا جو مسالہ تھا ان دونوں مسالوں کو میں نے دونوں گریوی کو اچھی طریقے سے اب اس کی کچھاپندوک کروں گی اس کو پکا لوں گی اور جب یہ اچھی طریقے سے پک جائیں گی تو یہ جو چکن میں نے فرائی کر کے الگ سے رکھا ہے آپ اس میں ایٹ کر دیئے گا اور چکن جو تقریباً گلب آئی ہے بس آپ نے اس کو ہلکا سا بھوننا ہے اور اس کو دس منٹ کے لیے دم دے دینا ہے اور کیونکہ چکن جو اچھے طریقے سے پک چکا ہے کیونکہ میرینیشن میں بھی کافی گوش گل چکا تھا اور اب جو فرائی کیا تھا میں نے اس نے بھی گوش گل گیا تو اب آپ نے اس کو گریوی میں ڈالنے کے پاس بتا آپ نے جتنی بھی گریوی رکھنی ہو اگر آپ نے تھوڑی شوروے والی رکھنی ہو تو بس آپ اتنی رکھ دیئے گا اور اگر آپ کو بلکل بھوننا ہوا جیسے بلکل کڑھائی والی گریوی رکھنی ہو تو میں نے کڑھائی والی گریوی رکھی دی اور جو اس کا شوروہ تو اس کو میں نے کم کر دیا تھا پکانے کے بعد اور یہ دس منٹ میں نے اس کو دم دیا تھا اور یہ اب اس کی اب آپ دیکھیں یہ دس منٹ دم دینے کے بعد یہ بہت ہی مزید کی بنی تھی پورے گھر والوں نے بہت شوق سے کھائی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور اس میں میں نے پیاز اور اس سے میرینیشن کی تھی یہ اس کی لوگ دیکھیں بہت مزیدار ہے آپ نے ایک دفعہ ضرور میرے کہنے سے آپ نے اس کو بنانا ہے اور کھانا ہے اور ریسپی بہت آسان ہے بہت ایزی ہے تو ضرور آپ نے اس کو بنانا ہے اور اب یہ ہے جی اس کی فائنل لک اور ابھی بھی میرے موں میں پانی آ رہا ہے کیونکہ یہ بہت مزیگی بنی تھی اور پورے گھر والوں کو بہت اچھا لگا سب نے یہی کہا کہ یہ نیو سٹائل سی جو ہے دکہ کڑائی لگ رہی ہے اور بہت مزیدار کہ اس کا جو گریوی تھی وہ بھی بہت مزیگی تھی اور جو دکہ جو بوٹیاں تھی چکن کی بوٹیاں میں ذائقہ نہیں ہوتا لیکن اس میں بہت مزیدار سا جو سی بوٹیاں بنی تھی چکن تکے کی تو ضرور آپ نے ٹرائی کر ریسپی پسند آیا تو ضرور لائک شیئر اور کمنٹس کیجئے گا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ